مائے میں توڑے والگیتہ ہی نہیں ہاں توڑی فرمیش ہے میں کوئی خاجہ غلام فریدتہ نہیں پڑھ رہا رحمت اللہ لائے میں جنہ دا کلام پڑھ رہاں وہ بالکل نزدیک ہے آج سکمی تراندی و دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے لون ہو چشوک چگیری ہے آج نائنہ لائیا کیوں جھڑیاں انہو حسرت دا انو وانا کھا انہو اکھیاں دا قرآن آ کھا سچ آنکھا ترابدی میں شانا کھا اس شان دو شانا سب بنیاں یہ دا حسن دا پرتو شم سکمر یہ دے مطوالے بو پکر عمر جدو تھیسی ساڈا پولت گدر سب کھوٹیاں تھیسن تد گھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری سڑا ہو جیو بیٹا ہو جیو بیٹا ہونگیں ہاں چاہ کے ہمیں ہاں چاہ کے نبی میٹا سو ہونہ نبی آندہ پیرے نبی میٹا سو موسیقی موسیقی سانو قرآن نہیں آنڈا سانو لبیدہ فرمان اور تا اور بچہ پیدا ہو جاوے سانو اذان نہیں آنڈی خودے واسطے مولوی خدا دی قصہ میں جنہا عملیں سالے کی تے میں حیرانا جدل میں اس موضوع نو تیار کی تا ہے نا میرے سامنے اتنا ہیرے آئے پتہ نہیں کیڑا کیڑا ہیرہ میں توڑے دامن چا رکھنا چاہ رہے ہیں میں نو یاد ہے اس ویلے دے مرد کم مرد اور تا ہی ایسی آنڈی نا دے مو بھی چوکران دی تلاوہ تھوڈی ہے رئیس المحدشین حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہو حج تے جا رہے ہیں کیتے جا رہے ہیں بھئی توجہ ہے نا کیتے جا رہے ہیں اچھا او زمانے جہاز تے حیلی کاب ترتے ایتنا ہننا دی حاج تے جاوندہ کئی طریقے ہیں پیدل کافلے دی صورتے یا اٹھتے یا گھوڑی ہیں آپ جا رہے ہیں اٹھتے تو سب بہت سونا سن رہے ہو تو آڑے ہوتے تیسی دی نظر کرام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک اٹھتے وینے پر اٹھتے اگر ویرانہ آیا تو کیا دیکھا ایک عورت ہے بوڑی وہ بیٹھے ہوئے آپ نے دل میں سے خیال آیا بیٹا مجھے پڑھنے دی دی ہے یا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کہے اصل میں بندے زیادہ ہیں نہ بیچہ رہے ہیں پیٹا پڑھو نو جی اجازت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک اچھا کتھیں گال نہیں دی بچے دی آبا آ دی پھر وہ گال سکرینچ ہو گئی ٹھیک ہے شکر ہے اے میں پڑا انتہان لیا ہے ویسے میں نے پتہ ہے آہا کہ دیں یہاں کو جی مولوی بھول گیا ہے بھولتے نہیں ہیں ساں تو ساں انتہار کیتے تھے میں بھی انتہار کیتے تھے مکمل کانو تھکا مندہ بروگ رام ہے ہاں اتر کر گر کر سبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر کوئی زیرے لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈھوم جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے حیدری اکو سبحان اللہ جیو میٹا میرا حضرت اکللہ اپنے مبارک سمجھیا بھئیے حاجتے جا رہی ہے ہی تے کافلے تو ویچھڑ گئی ہے آپ اٹھ تو اتریے آپ نے انہوں سلام کیتا من آمیلا ہاں گالی اتھے ہوئے ہے نا جی آپ نے سلام کیتا السلام علیکم اس میں نے پھر والیکم سلام نہیں آکھا انہیں قرآن ویچھو جواب دیتا سلامن قولم بررب الرحیم آپ نے فرمایا بھئیے میں تو بٹا آلے ماں اے بی بی کی تو دیا ہے آپ نے دوسرا سوال کیتا بی بی اتھے کلی کیوں بیٹھی ہیں انہیں پھر قرآن ہی چھو جواب دیتا مَنْ يُدْ لِلْلَّهُ فَلَاحَ دِيَلَهُ جینو رب رولے انو کون گولے تو کیا بات ہے آپ نے فرمایا کمال ہو گئی ہے پیر سفدر اگلا جمعہ تیری نظر آپ نے فرمایا جب ہی بھی اے دسا کتے بھئی بھئی نہیں ہے انہیں پھر قرآن پڑیا سبحان اللہ اسرابِ عبد ہی لَا اِلَمْ مِنَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَمْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَمْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ جی میں تُو حج کرن واسطے مکہ جا رہی ہے میں بھی اُدھائی میں دی بھئی ہون میری قوم قرآن سن دی نہیں ہون تا دن دف آ لیں مَنُو در رہے کدی دوسرا سا مولویں ننہا کو بھی دف آنال پڑ مَنُو وہ ٹائم نظر آ رہی ہے توڑے چس کے دا قرآن سنو قرآن مزہ آوے تاکہ سانو پڑھن دا شوق پیدا ہوگئے آپ نے سوال کی تا آپ نے فرمایا اچھا بی بی تُو حج دے جا رہی ہے تیتے کتنے دن ہو گئے اُنہے پھر قرآن پڑھیا سلا سلا یال سویہ مَنُو تین دن ہو گئے آپ نے فرمایا اچھا اچھا تین دن ہو گئے اہلے میرے کو روٹی تکھا لے جی دڑا کے روٹی کھا لے اون جی گل کی تی کمال ہے میں دن کو بھی روزہ رکھتی ہوں میں رات کو بھی روزہ رکھتی ہوں سبحان اللہ جی توفہ تقریر ہے انہوں قبول کرو یا میں انہوں واپس کر دیوائے میں دن کو بھی روزہ رکھتی ہوں میں رات کو بھی روزہ رکھتی ہوں آپ نے فرمایا بی بی دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ یہ رمضان تو ہے نہیں اس نے پھر قرآن پڑھا رب کا جس وقت بھی شکریہ دا کرو وہ خوب جانتا ہے آپ آجنہ میں حیران جی درہ ٹھہر جو جی جی میں کر سا نہیں جی میں کر سا پہلے میں نے سونتا یہ فرمائی سا یہ نہیں فرمائی میں نے انکہ چاہیے نہیں لی آپ نے فرمائی بی بی تین دن ہو گئے ان تہ روزہ رکھ دیا ہے پر نماز ہی تا پڑ دی اوسیں اتھ پانی تا ہے نہیں تا تو زوストڑ کی میں کر دی ہے انہیں ریت تے ہاتھ مار کہا کہ فتحم موسیٰیدن تیبان میں تیمم کر کے روٹھے ہوئے رب کو منا لیتی ہوں آپ نے فرمایا بلے بلے آپ نے فرمایا اچھا بی بی اینج کرنا پھر میں مردان تو آورات ہی آہ میرے اٹھتے سوار ہو جا میں بھی اودھائیں جا رہی ہاں تو بھی اودھائیں چلی جا آپ نے فرمایا گھنے کم کر او کبلہ او آدھائی بی بی ای میں اٹھی جلے اونٹ پہ چڑھنے لگی تو میں ایسے کر کے دیکھ رہا تھا بی بی گر نہ جائے جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے قرآن میں سے کہا بلا تو سائر خدہ کا آنکھ نیچے کر میں پردے دار ہوں مانا ملا سالحن میں پردے دار ہوں میری طرف نہ دیکھ آپ فرمایا میں نے بڑی شرم شاری ہوئی جلے میں شرم شار ہوئی آنا تو اتو آب آدھائی ہے لا تصریب آلیکم الیون اگے پھر نہ کر رہی آج میں تینوں ماف کر دیتا ہے آپ فرمایا دن وہ اوٹ پہ چڑھنے لگی اس نے پھر قرآن پڑا سبحان اللہ دی شخرا لنا حاضا وما کننا لہو مقرنین واننا الہ رب نال منقلبون آپ فرمایا دن وہ اوٹ پہ بیٹھ گئی میں نے اوٹ کے مہار کو پکڑا میں چلنے لگا چلنے لگا راستے میں میرا دل آیا کہ میں گنگنا ہوں میری مادری زبان فارسی تھی میں نے فارسی میں شیر کہنے شروع کر دیئے بی بی پھر نراض ہو گئی مجھے کہتی ہے فقرہ اوما تیسرہ من القرآن مجھے شیر نہ سنا سنانا ہے تو مجھے قرآن سنا آہا 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 جی 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 بیٹا جی بیٹا فقرہ اوما تیسرہ من القرآن مجھے قرآن سنا آپ آدم میں حیران ہو گئی بی بی تا موڑی آپ اپنی زبانے جو گال نہیں نہیں کریں دی آپ فرمایا دن میں اگے گئی آجلے میں نو مکہ دے پہاڑ نظر آئے نا میں کہ بی بی میں نو اے داستیرہ گھر والا زندہ ہے انہیں قرآن بی چھو جواب بھی پہا لا تقف مغلہ سلکہ بہی علم جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں تم نے ضروری انکوئری کرنی ہے وہ جیئے یا مرے یہ شریعت کا مسئلہ ہے آپ اپنے دوست کے گھر جائیں اس کی گھر والی یہ نہ کہو یہ نہ کہیں کیسے آئے ہو جی ہم بیٹھا کھولتے ہیں آپ چہے پیئیں گے جب اس کا نہیں وہ کہے کون جی میں توڑے گھار والے کا دوست آیا کھڑا وہ چاہید آیا کہ پھر رامی وہ آکھے اچھا کدھانا ماں انہوں چاہید آیا کہ مجھے نہیں پتا پھر آنا تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں کسی میراسی کے گھر نہیں آیا کھڑا میں پتول کی قدید کے دروادے پہ آیا کھڑا ہوں تیری دوستی عوضے نال ہے میں بی بی یہاں نبید یہ نکرانی ہاں میرے نال تیرا تعلق ہی نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ ہے سریعت یہ ہے سریعت آفر میں نے میں آیا کہ ابھی بھی اچھا اداس تیرا گھر والا ہے یا نہیں ہے میں نے اداس تیرے بیٹھے ہیں انہیں پھر قرآن پڑے آکھان لگی گی انہم اموالکم ولا اولادکم فتنہ مال تے اولاد فتنہ ہوندائے میں نے پتہ لگ گیا اے دی مال بھی ہے حج جو کرن میں دی پہیے اے دی اولاد بھی ہے علماء میرے واسطے دعا کرائے جڑے ویلے آ دن میں سوال کیتا بی بی تیرے بیٹھے کیا کر دن انہیں پھر قرآن چو جواب دیتا دیئے وعلامات بن نج میں وہم یہاں تدون میرے بیٹھے کوئی عام نہیں وہ تو حاجیوں کو بھی ترینگ دیتے ہیں کہ تواف کیسے کرنا ہے سائی کیسے کرنی ہے احرام کیسے بادھنا ہے زمزم پینی ہے تو کیسے پینی ہے عرفات مینہ میں کیسے جانا ہے آپ فرمے دن میں نو پتہ لگ گیا اے قابل بی بی آئے آپ آ دن میں نو احرام دی چادران لے حاجی نظر آنے لگے میں نے کہا بی بی اپنے بچوں کو بلا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حران رہ گیا اٹھارہ دن میرے نال دن رات سفر کیتا ہے او دن نماز قضا نہیں ہوئی نماز قضا نہیں ہوئی آپ فرمے دن میں جڑے وے لیا کیا بی بی بچیاں نو بلا تاکہ میں بھی حج کرنا ہے آپ آ دن او دے تین بیٹے ہن ایک دانا موسا ایک دانا یہیہ ایک دانا ابراہیم آپ فرماتے ہیں اس نے اپنے بیٹوں کو ایسے نہیں بلایا جیسے آج کی مائیں بلاتی ہیں اس نے بچوں کو بھی قرآن پڑھ کے بلایا بیٹا بڑا تھا اس کو بلایا وَتَّا خَزَلَّهُ اِبْرَاہِمَ خَلِيلَا میرا ابراہیم پیارا اوریا دوسرے نو بلایا یہیہ خُزِلْ کِتَابِ بِقُوا او میرا عالم یہیہ بیٹا تو ہوئی اوریا دوسرے نو بلایا وَقَلْلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا او مِتھیاں مِتھیاں گلان کرن والا میرا موسا آجا عبداللہ بن مبارک فرماتے آئے مَا عظیم تھی تو بیٹے بھی کم نہ تھے میں نے دیکھا تینوں بیٹے آ رہے ہیں سر جھکایا ہوا ہے اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا تینوں بیٹے آئے مَا کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگے کہتے ہیں اممہ کہاں گم ہو گئی تھی آپ آگے میں سن رہے ہیں ہامی انہیں پھر قرآن دی آیت پڑھی آئے انہیں آکھ آئے او میرے بچوں نہ گھبرا اور جڑی آیت پڑھی ہے میں کی میں پڑھا وَعْدَاءِ قرآن پڑھ کے یادیے کولیے اِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَى اَنفُسِ حِمْلَى تَقْنَ تُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے آپ فرمے دن انہیں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھ کے یا کھا وَعْدَاءِ اَمُونِ وَعْدَاءِ سَكِينَ اے دے واسطے کوئی کھان پین دا بندو باست کرو آپ آگن بی بی دا آخنا ہا وَدْدَاء بیٹا نمکین ڈیش لائے آیا درمیان آلا مِتھی ڈیش لائے آیا جڑا چھوٹا ہاں دستر خان وی چھاون لگا پھر وہ مجھے قرآن پڑھ کے کہتی ہے کُلُو وَشْرَبُو حَنِی اَمْبِمَا اَسْلَفْ تَمْ فِلْ اَيَّا مِلْ خَالِيَا ہا جی آج کے دن راج کے کھاؤ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے آپ آجن یہ کہہ کر بی بی آورتوں میں چلی گئی میں نے آٹھ نیوالے ڈالے موں میں پانی پیا مہتریے بیٹیاں نوہ کھائے بچو آج کئی دن ہو گئے تو آڈی اممہ چنگیں کام کر دیا ہی ہے عملے سالے کر دیا ہی ہے یہ بتاؤ آڈی اتنے دن ہو گئے ہیں وہ میرے سے جب بھی بولی ہے قرآن کی آیت پڑھ کے بولی ہے تمہارے ساتھ کیسے بولتی ہے عبداللہ فرماتی ہے کنوں بیٹوں نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے کعبے کے ساتھ لے گئے کہتی ہیں ہمیں اس کعبے کے عظمت کی قسم ہماری ماں جب بھی بولی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بولتی ہے حد جا کے حد جا کے نہ رہے حیدری 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 من عملہ صالحن من ذکرن آؤ انسا عمل سالے کرو خدا دی قسم ہے تُسی بول ہوئے گے تو بات کریے آئیں بولو پڑھنا کیونکہ بندے آڈی کال ٹونٹی ٹونٹی ہو گئے آوازن جی میں ادھے گھنڈے جی میں اچھ موک جاؤں دے مولوی میں موک جاؤں دے ایسی گل نہیں ہے میں بڑے دل نال پہ پڑھتا تو میں تیاری کر کے آئے بیٹھا میں روزانہ نمہ رنگ بچ نبی نبی کرنا الحمدللہ جدن دا سبدر شاہ جی اے انٹرنیٹ آیا ہے نا میرے پسینے نے چھڑوا دیتا ہے میں ایک تقریر کر کے اتھو جانا جہلا میں اگے جانا ہے تقریر پہلے پہنچی ہو جو دی ہے پھر میں نے شرم آ دی ہے بھئی لوگ ٹائم جو لے کے آئے میں کوئی نمہ پھول پڑا پھر میں آپری گھٹی بچی لہبریری بنا لے ایسے بچے نوہ دا کھول کی تا پھر کھول دا ہے میں پڑھی جانا لکھی جانا تو آنوں تقسیم کی تی جانا کوئی جملہ تا حسین دنانا میرا پسانے کر لے سی نا میں تو آڑی فرمائے اس پوری کرتا نہیں مضمون میں نے پورا کران دیو تبریدی روایت ہے میرا نبی وضو پیا کرن دا ہے کیا پیا کرن دا ہے وضو پیا کرن دا ہے میرے نبی دا جسم دا فانی جلے زمین تو دھامن لگے ہا نا صحابہ کرام ان ہاتھ کر لندے ہاں بہت سونا سونای آئی مولانا پانی پانی ان کر کے نا بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ آپ فرمائے ہیں بھئی یہی کیا کرن دے آقا ہم چاہتے ہیں آپ کا جو پانی ہے نا جو آپ کے جسم پر لگا اس کی نسبت ہو گئی آپ سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ پانی زمین پر لگے آپ نے فرمایا اے وی ٹھیک ہے اے وی توڑی محبت ہے اگر تسا میرے امتی تین کم ہور کر لاؤنا میں سمن سا کہ تسا میرے نال پیار کر دے اور آل سنت دائے دعویٰ ہے اس کے رسول میں موت بھی حضور اے نیچاندے بھی تُو مر او آدم جی اس کے رسول میں موت بھی قبول ہے وہ فرماتے ہیں تین کام کر تین کام جب تم تین کام کروگے میں سمجھوں گا تم میرے سے پیار کرتے ہو اے حدیث میرا خیال اے فیٹی آلہ حضرت دنوکرہ واسطیان اے فیٹی سنیاں واسطی ہیں آقا وہ تین کام کون سے میرے نبی نے فرمایا اقیم السلات جب نماز قائم کروگے نا میں سمجھوں گا کہ تم میرے سے پیار کرتے ہو میں پھر دے پھر آن دے نماز لے آ جانا یہ نماز ہی تدین ہے ٹھیک ہے نا جی آقا نماز قائم کر یہ دوسرا فرمایا دوسرا اے ہے اگر تُسا اپنے ہمسائے نو راضی رکھ سو تو سمجھ لو تُسا میں محمد نو راضی رکھے ساڑیاں بیماری ہے کہ آپ کھاندے ہیں ساتھ ساتھ کھانے ہمسائے دبتہ بھی نہیں ہیں آقا نے فرمایا تھا خوشبودار سالن نہیں پکانا پکانا ہے تو ہمسائے کی طرف بھیڑ دینا یہ نہ کرنا کہ آپ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہو وہ غریب کے بچے کہیں ابو ساڑے گھر کھانا ایسا کب بنے گا نبی فرماتے تھے اگر ہمسائے کو تکلیف ہوئی وہ اس کو نہیں ہوئی وہ مجھے ہوئی ہے میربانی کرو سارے شہردار لوگ بیٹھے ہو انہ چیز نہ خیال کرو آقا فرماتے تھے جب فرود لے کر آؤ تو کچھ ہمسائے کو دو اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم چھل کے اپنے فرود کے گھر کے دروازے کے باہر نہ پھینکو اگر ہمسائے نے دیکھ لیے ہمسائے کے بچے نے دیکھے اس کو تکلیف ہوئی تو یہ مجھے تکلیف ہوگی اور اگلا جملہ تو میں پڑھا ہی پڑھا آقا فرماتے تھے ہمسائے سے پوچھ کر دیوار اونچی کرنا اگر تم نے اس سے ہوا بھی چھین لی تو میں محمد تم سے نراز ہو جاؤں گا اے میں میری اصان ڈالے بھائی نوی آقصان ادھے کل میرے خیال ہے کہ درجنا بیانات حسن ادھے کل اے سیو کر رہے لوگانوں دے وے تاکہ ادھی بھی آخرت بنے میری بھی آخرت بنے ویسے پلے ساڑے ہیں کچھ نہیں یہ لفظ ہی ہیں نو قبول ہو جاؤں منتا بڑی گلہ ہیں فرمائے نماز پڑھ سو میں راضی ہمسائے دا حق ادا کر سو میں راضی آقا تیسرا عمل میرے نبی روپ ہے فرمائے تیسرا عمل اے ہے والدین نو راضی کر سونا سمجھ لگا ہے کہ میں راضی میں راضی ہوں اگر والدین نراز ہیں تو میں بھی نراز ہوں میں اتنا جاندا ہوں ہندو افغانستان بھی چو ایک بندہ دس حج کرن گیا اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا گیا دس حج موڑھے تے بلایا دسمہ حج کر کے جڑے ویلے آیا نا الوڑھے توافتے کابدہ دروازہ پکڑ کے آدھے اللہ میں اپنی ماں نو دس حج پیتل کریں میں حق ادا کر دیتا ہے غیب چھو آوازیے کمبلہ نہ بانھنا تہنتا حق دی گل کیتی ہے تہنتا ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کیتی ہے اجڑے اتھے میں ظاہر ہے اسلام آباد آباد ہویا ہے راول پنڈی آباد ہویا ہے اتھے ایک گلی ویج دس دس شہر ہمیں بندے رہنے میں سارے نو اپیل کرانگا کہ کم از کم اپنے والدین نو نہ بھولا کرو والدین نراز ہیں تہاں نبی نراز ہیں اگر والدین رازی ہیں نبی رازی ہیں ایم ملاد اچھ آمر تا مقصد ہی ہوئے کہ کچھ لے کے جاؤ تو اور کمال ہے میں نے دوگل یاد آگئی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے صحابہ